میرا نام اسمت اللہ ہے اور الحمدللہ میں نے ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری بھی لی ہے کراچی انیورسٹی سے اس وجہ سے کوئی مجھے ڈاکٹر اسمت اللہ کہتے ہیں کوئی ڈاکٹر مفتی اسمت اللہ کہتے ہیں لیکن میرا نام اسمت اللہ ہے اور میں ایزا شریع ایڈوائزر کئی اداروں پہ یا ایزا ممبر عبدی شریع بورٹ کئی اسلامی فینانشل انسٹیٹوٹ پہ کام کر رہا ہوں الحمدللہ کافی عرصے سے دوہ دار چھے سے میرا جو ریلیشنشپ یا جو تعلق قائم ہوا ہے آئی جی آئی کمپنی کے ساتھ ایزا شریع ایڈوائزر یہ دوہ دار پندرہ میں یہ تعلق قائم ہوا ہے اور تحال الحمدللہ یہ قائم ہے آئی جی آئی تکافل ونڈو تکافل کی جتنے آپریشنز ہے جو کچھ بھی ہے جتنے ایکٹیوٹیز ہے الحمدللہ سب ایکٹیوٹیز پہ ہماری جو ایک انسانی استطاعت کے مطابق نظر ہے اور ہم ان ایکٹیوٹیز کو دیکھتے ہیں میرے ساتھ جو ہے مفتی حنیب صاحب وہ بھی کام کر رہے ہیں ایزا شریع کمپلینس آفیسر جو کارڈینیٹر کارڈینیشن کا کام کرتے ہیں منیجمنٹ اور میرے درمیان اور میرا تعلق اصل کے اعتبار سے جامعہ دارلوم کراچی کے دارو لفتہ سے ہے جہاں پہ میں تقریباً پچیس سال سے فتوے کا کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ ابھی تک پچیس ہزار سے زائد فتوے ان رائٹنگ میرے قلم سے الحمدللہ ایشو ہوئے ہیں آئی جی آئی کے علاوہ پاک قطر جنرل تقافل پاک قطر فیملی تقافل سے بھی میرا ایزا شریع ایڈوائزر تعلق ہے اور بینکنگ سیکٹر میں بینک الحبیب کی شریع بورڈ میں ایزا چیئرمین عبدی بورڈ اور اسکری بینک میں ایزا ممبر عبدی بورڈ اور مویچول فنڈز میں حبیب ایسٹس ہے میرا تعلق ہے ایزا شریع ایڈوائزر میری چند کتابی بھی اس سلسلے میں ہے ایک تو تقافل کے شریح حیثیت کے نام سے جو کتاب ہے الحمدللہ تقافل کے موضوع پر سب سے پہلی کتاب ہے یہ پاکستان میں اور اس کو بہت سارے لوگوں نے اس کے سمریہ بنا بنا کے خلاصے بایا اور بکلٹس بنا دیئے بعض جو ہے اس کا سرکولیشن پوری پاکستان میں ہے الحمدللہ تقافل ونڈوز ہو یا تقافل فل فلچ کمپنیز ہو سب میں اس کا سرکولیشن ہے لوگ اس کو پڑھتے ہیں تقافل کا جو اصل بنیادی کانسپٹ ہے وہ اس کے اندر الحمدللہ جو مارڈل ہے اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ اس کے اندر منشن ہے اس کے علاوہ جو میرے پیجڈی کا تیسس ہے یا مقالہ ہے وہ بھی بک فارم کے اندر دارلوم نے پبلش کیا ہے اس کا معنی ہے ذر کا تحقیق مطالعہ آٹھ چیپٹرز پر مشتمل ہے اور اس کے بنیاد پر مجھے الحمدللہ ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری بھی اوارڈ ہوئی ہے اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے منی اینڈ ایٹس یوز ایچ کے نام سے وہ بھی مارکیٹ میں آویلیبل ہے یہ کتابیں ہیں ایک اور کتاب بینک اینڈ بینکنگ جو عربی زبان میں ہے وہ ابھی پبلش نہیں ہو انشاءاللہ وہ بھی پبلش ہو جائے گی